بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جالا ٹھیک ٹھاک امید کرتے گا سب کہہ دے سونگے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش حال و خوش عباد رکھے اور آنے والے تمام مشکلات کو دو رکھے اس کے ساتھ ہی نئی ویڈیو کا اگاز کرتے ہیں نئی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب بین بھائیوں سے ایک ریکرست کرتے ہیں ہمارا نیا فیملی بلوگ چینل کو سسکرائب نہیں کیا جل سے جل سسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو کو نوٹیفکیشن بھروقت آپ تک پہنچ رہے آج کی ویڈیو یہ ہے کہ بچے آج گھر میں کہتے چکن کھانا ہے تو ان کے لئے چکن مگرہ لے کے آئیں تو وہ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈالنا تھا پہلے اور اب اس کے اندر پیاز ڈال دیئے اب یہ چکن تیار کرنے لگیں یہ دیکھیں پیاز ابھی پکنا شروع ہو گیا ہے جیسے براؤن ہوتا ہے اس کے اندر مسالے بگر ڈالتی ہیں اب اس کے اندر سرک مرچے ڈالیں گے اب اس کے اندر ہلڈی ڈالیں گے تھوڑی سی اور اس کے اندر اب نمک ڈالنے لگیں یہ دیکھیں پیاز براؤن ہو گیا ہے اور اس کے اندر تھوڑا پانی ڈال دیئے اب مسالہ بلکل تیار ہونے والا تھوڑا سا پانچ مینٹ اور پکائیں گے پھر اسی طرح اب اس کے اندر ہری مرچے اندر اک لفن مگرہ وہ چیزیں ڈال رہے ہیں اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے ہلکا سا اور تھوڑا ساوڑ ڈال دیا ہے مسالہ وجہ رہا ہے مسالہ کو اچھی طرح بنا لیں گے اب اس کے اندر دہیں ڈالنے لگے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں مسالہ پیلکل پیار ہونے گا ہے اب ایک دوز میں ٹور پکائیں گے اور اس کے اندر یزیرہ بگر ہم وہ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں چکن کو اچھی طرح واش کر رہے ہیں اس کے اندر جو اس کا بلڈ بگر ہم تو سادھا کچھ نکل جاتا ہے اچھی طرح ساف کر رہے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اندر چکن ڈال رہے ہیں سیاہ کے بعد میں ایک کچھوں کا اپنی پر کریں مرکو مرکو کچھ مرکو 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 یہ دیکھیں اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اچھی طرح اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا میں یہ دیکھیں ہم پکرے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور اچھی طرح اسے پکائیں گے تاکہ گوشت بلکل اچھی طرح گھل جائے اور دس منٹ تاکہ یہ بلکل تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اب چکن پٹائی ہو گیا ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور دو چار منٹ پانچ منٹ اور پکائیں گے سے اچھی طرح یہ دیکھیں اب ہم روکیوں بنانے لگے ہیں سالن بنا لیے ہیں پھر روٹے بن لیے ہیں یہ دیکھیں بچوں کے لیے چینی والا پراتھا بنا رہے ہیں یہ دبل پراتھا ہو گیا ہے دبل روٹے بنانے لیے ہیں یہ دیکھیں سب کے اوپر گے ڈال دیا ہے یہ روٹے ڈال دیں چینی والا پراتھا یہ اس کے اوپر گے لگا ہے اب اس کے سایڈ چینڈ کرنے لگیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل پک گیا ہے پراتھا تیار ہو گیا ہے پراتھا یہ دیکھیں بہت ہی پیاری شیٹ بنی اس کے آج کی فرمایت ہے کہ بچوں نے اگر چیکن کا سب نانے بہت بنایا تھا تو اب بچوں نے کھانا مگرہ کھالیا سارا پری ہو گئے تو اب بلکل ریڈی ہے بچے سونے کے لیے یہ دیکھیں بچے بلکل ریڈی ہیں ابھی فریش موڈ ہے تو سونے کی تیاری سے آپ تو یہ خوش ہو رہے ہیں کھیل کھول کے تو میں نے کہا سو جو صبح سکول پہ جانا کہہ رہا ہے ابھی اور کھیلنا ہے ہاں جی بچوں کھانا میں کھالیا ہے کھانا کیسا بنا سا چیکن آج کا صحیح صحیح ابھی اور بھوک تو نہیں ہے نہیں ہاں جی آپ سونے کی تیاری کریں چلو ٹھیک ہے اب گرڈیو کھلو بر ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج کے ویڈیو یہی تھی کہ بچوں نے چیکن مگرہ کھانا تھا انجوائے کیا فریش موڈ تھے بلکل ریڈی ہیں تو اب وہ سونے کی تیاری میں تھے ٹھیک ہے تو اس لیے صبح بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے پیپر ہو رہے ہیں ہر کل بچوں کے تو بچوں کے بوکس بکر اب یہ سارا کچھ لے گیانا تھا بول لینے جانت ہے انشاءاللہ صبح جائیں گے تو اب تک کے لیے ہمیں اجازت ہے صبح نئی ویڈیو کے ساتھ نئے دن کے ساتھ آغاز کریں گے ہمارے چینلنگ آئے فائملی بلوک کو زیادہ سکرائب کریں شیئر کریں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ